نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بات فعوج باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا ابی ہم فضیلت شیخ ڈاکٹر سمیلہ زبیری حفظہ اللہ کا خطاب زیشان سن رہے تھے محدثین کا تذکرہ انہوں نے جس انداز سے کیا آپ سب اپنے دل کی قیفیت کو سمجھتے ہوں گے لیکن میں اپنی بات یہ کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک ایک لفظ دل میں اتر رہا تھا اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کے علم و عمل میں عمر میں رزق میں برکتیں فرمائے اور ابھی ہماری اس مجلس میں قائد نوجوانان اہل حدیث قائد پنجاب حافظ محمد قسیم شیخ پوری حفظہ اللہ بھی تشریف فرمائیں اور ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نازم تبلیغ وزیلت شیخ مولانا محمد حامد یونس حفظہ اللہ کہ جن سے آپ نے بے شمار ہفتوں میں عقائد سیکھے اور اللہ رب العزت کی توحید سے آگاہی حاصل کی صرف اس نکتے پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کابشیں یہ کوششیں یہ جد و جہد یہ محنتیں آخر آپ کس لیے کر رہے ہیں اور فضیلت الشیخ ہمارے برخوردار ہمارے دوست ہمارے بھائی قاری عبدالوکیل غازی حفظہ اللہ نائب نازم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث آلپنڈی سیٹی اور ان کے رفاقہ اور خصوصا اہل حدیث یود فورس کے نوجوان یہ ساری محنتیں یہ ساری کابشیں کس لیے کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں ہم جہنم سے بچ جائیں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں وہ جو پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی درج کی انمالعمالبینیات یہ دل کے اندر دل کے جو جذبے ہیں جو احساسات ہیں جو جذبات ہیں اگر یہ اللہ کے لیے خالص نہ ہوئے تو یہ رونقے یہ دلکشیاں یہ رعنائیاں یہ خوبصورتیاں یہ دلپریبیاں یہ محنتیں اور یہ چرچیں اور یہ شہرتیں یہ ساری کی ساری ضائع ہی نہیں ہو جائیں گی بلکہ عذاب کی صورت میں جہنم کا اندر بننے کا سبب بن جائیں گا اللہ برعزت اپنے بندوں کو یہی سبق دے رہے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو قو انفسکم و احلیکم نارا اپنے آپ کو بھی ایمان بالو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ پہلے انسان اپنی ذات کے لیے محنت کرتا ہے پھر اپنے اہل و آیال کے لیے محنت کرتا ہے اپنا فائدہ کوئی انسان قیامت کے دن جب عذاب کا حکم سنا دیا جائے گا کسی بھی مجرم کو وہ کیا کہے گا یا وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَزَابِ يَوْمَ اِزِنْ بِبَنِي وَسَاحِبَتِهِ وَاقِي وَفَسِيلَتِهِ الَّتِي تُوْوِي وَمَنْ بِالْعَرْضِ جَمِعَا سُمَّ يُنْجِي کَلَّا 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 اَلَّا قرآن اور حدیث کا متعالہ کیجئے آپ کے سامنے اللہ بالعزت نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا قیامت کے مناظر بیان کر دیئے کہ مجرم یہ کہے گا اے اللہ میری جگہ پر میرے ماں باپ کو جہنم میں بھینک دے مجھے بچا لے اے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے اے اللہ میری اولاد کو جہنم رسید کر دے اے اللہ مجھے بچا لے اے اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے مجھے بچا لے وَمَنْ فِي الْعَرْضِ جَمِعَا اے اللہ زمین کے سارے خزانے لے لے اے اللہ مجھے بچا لے اعلان کیا جائے گا کَلَّا 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 تجھے آج ہرگز نہیں چھوڑا جائے انسان پہلے اپنے آپ کو بچاتا ہے پھر اپنے اہل و عیال کو بچاتا ہے اور اس کا طریقہ اور اس کا انداز کس طرح ہم زندگی یہ گزاریں کہ اللہ رب العزت ہمیں چہنم سے بچا دے اور اپنی جنت میں داخل کر دے مجرم اس بات کا اقرار قیامت کے دن کرے گا اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ بتا دیا قرآن کریم میں بتا دیا ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں مگر اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے ہمیں کیا خبر اللہ کیا حکم دے رہا ہے اللہ کیا تعلیم دے رہا ہے اللہ کیا سبق دے رہا ہے اللہ کس چیز سے ڈرا رہا ہے اللہ کس چیز کی خوشخبری دے رہا مجرم کہہ رہا ہوگا یا لیتناتان اللہ واتان الرسولہ کاش میں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اپنے آپ کو اگر جہنم کے بڑھکتے ہوئے شولوں سے بچانا ہے اگر اپنے آپ کو جہنم کے کچلہو سے بچانا ہے اگر اپنے آپ کو جہنم کے پیپ اور گندے خون سے بچانا ہے اگر اپنے آپ کو جہنم کے سانپوں سے بچانا ہے اگر اپنے آپ کو اور اپنے اہلِ خانہ کو جہنم کے بچھووں سے بچانا ہے کبھی آپ نے سوچا کبھی آپ نے دیکھا ہمارے گھروں میں عورتیں چوہوں سے ڈرتی ہیں عورتیں چھپکلیوں سے ڈرتی ہیں عورتیں لال بیگ سے ڈرتی ہیں ہماری بچیاں ہمارے بچے یہ حشرات الارض سے ڈرتے ہیں جہنم کے اندر بختی اونٹ جیسے بچھو بڑے بڑے ازدہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا تھا جہنم کی آگ اس آگ سے ستر بہتر گناہ اوکم آقال زیادہ ہے تیز ہے جھلتا دینے والی جلا دینے والی کہ جس میں انسان سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا ہو اور جب بچھو یا ساپ اسے ڈنک مارے گا وہ اتنی تیز اور اتنی شدید آگ کو بھول جائے گا اور چالیس سال تک اس بچھو اور ساپ کے زہر میں تڑپتا رہے گا تکلیب اور عذیت برداشت کرتا رہے گا آج ہمیں کیا چاہیے جیسے ڈاکسا پر مارے تھے اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے قرآن کا ترجمہ پڑھائیے احادیث کا ترجمہ پڑھائیے عربی اگر سیکھ لی جائے کمال بات ہے کمال شرب ہے لیکن اگر عربی نہیں سیکھ سکتے تو ان کے تراجم پڑھئے اپنے استادوں سے احادیث کو سمجھئے اور اللہ کے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کرئے اور اپنی اولاد کو بھی کرائیے کہ دنیا کا یہ علم فیزیس کی بڑی بڑی کتابیں میتیمیٹکس کی بڑی بڑی کتابیں اور کیمسٹی کی زخیم اور موٹی کتابیں اور انگلیس کی بڑی بڑی موٹی کتابیں آپ کو دنیا میں اس زمین کے اوپر تو کچھ مال و دولت دے ہی ڈالیں گی لیکن جب زمین کے اندر پہنچیں گے تو یہ ساری محنتیں زمین کے اوپر رہ جائیں گی زمین کے اندر قبر کے اندر اندھیری کوٹڑی میں میں چلا جاؤں آپ چلے جائیں جب بھی کسی کا وقت آئے گا وہ پہنچ جائے گا لیکن اس قبر کے اندر اگر روشنی ہوگی عذابِ قبر سے کوئی چیز بچائے گی اگر اللہ کی رحمتیں اس قبر کو منبر کریں گی تو اللہ کے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگا اپنے ذہنوں کو اپنے دھلوں کو اپنی روح تک کو کہ جس طرح میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے ایک ایک لفظ کو سنا کہ جب انسان کے ذہن پر کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے اسے جنور ہو جاتا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے اس مشن کے لیے دن رات سوچ رہا ہوتا ہے تو یہ حقیقت بات ہے کہ وہ رات کو اٹھ اٹھ کر اس کو وہ سو رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے وہ اس کے مقصد کے مطابق ہوتا ہے اس کے مشن سے متعلق ہوتا ہے وہ اس کو اٹھ کر لکھ رہا ہوتا ہے لوگ سو رہے ہیں گھر والے سو رہے ہیں وہ لکھ رہا ہے وہ پھر لیٹ گیا ہے پھر لیٹنے کے بعد اس کے ذہن میں بھر خیال آتا ہے اس کا ذہن اپنے مشن کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کی اس کی جو ہے اسے پروان چڑھانے کے لیے تمام تر صلاحیتیں اس کی جو ہے اس مقصد کے لیے متحرک ہوتی ہیں کہ جس کا اس کا ایک راستہ تعین ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے کیا ہمارے ذہن میں بھی اللہ کی توحید کے لیے یہ تڑپ پیدا ہوئی کبھی کیا ہمارے ذہن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پھیلانے کے لیے یہ چمک پیدا ہوئی ہمارے دلوں میں کیا کوئی مشل ایسی جلی ہے کہ جو ہمیں چین سے رہنے نہیں دیتی ہمارے اندر تڑپ ہے استراب ہے مسترب ہیں بے چینی ہے بے قراری ہے کہ جو ہمیں اپنے گھر میں ٹکنے رہی دیتی ہم اپنے دوستوں میں اللہ کی توحید کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے دوستوں میں سنت رسول کی احیاء کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں میں توحید سنت کا پیغام پہنچا رہے ہیں کیا ہم سب یہ کام کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں اپنے جسم کو کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن کیا ہم ان کے مشن کو پھیلانے کے لیے کتاب و سنت کو اپنے معاشرے میں لوگوں کو اس سے روشناس کرانے کے لیے کیا ہم محنت کر رہے ہیں یہ ہر کوئی اپنے دل میں جھانک کر دیکھے اور پھر اپنے انداز و اتوار کا جائزہ لے یا ایوہ اللہزین آمنوا قو انفسکم و احلیکم نعرہ جہنم کے اوپر پل سرات کو رکھا جائے گا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی تیزی کی طرح گزار دیے جائیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو گھوڑے کی ربطار سے دھورتے ہوئے گزر جائیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو خود دھورتے ہوئے پار ہوتے چلے جائیں گے جہنم کے اندر سے آنکڑے اور کانٹے ایسے کہ جو جہنمیوں کے جسموں کو چھیدتے ہوئے انہیں جہنم کے اندر پھینک رہے ہوں گے اور لوگ کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے ایسی حالت میں ایسے خطرناک اور پرخطر مقام پر کہ جہاں اللہ کے نبی بھی اللہ سے اپنی سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوں گے وہاں پر مجھے بتائیے کہ میرے جیسا گناہگار اور خطاکار اس کی کیا حیثیت ہوگی اور ہر شخص اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ کیا ہم پلسرات سے گزر سکیں گے کہ نہیں ہاں اگر آپ نے اپنے دل کو اللہ کی توحید سے روشن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے عامال کو نکھارا سمارا اور پھر اللہ کے دین کے لیے میند کرتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے اے عرشِ عظیم کے رب ہم بڑے گناہگار ہیں ہم بڑے خطاکار ہیں لیکن اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے اے اللہ ہم سب کو معاب کر دینا اور اے اللہ قیامت کے دن ہمیں جہنہ ان کی ہوا بھی نہ لگنے تھے اے اللہ جب عامال رہے ہوں اے اللہ ہمارے عامال کو وزنی کر دینا اے اللہ جب نامہ عامال ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں اے اللہ ہمارے دانے ہاتھ میں نامہ عامال عطا کر دینا اے اللہ جب پلسرات سے گزرنے کا وقت آئے تو اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں پلسرات سے پار کروا دے اللہ رب العزت ہم سب کو معاق فرما دے ہمارے گناہوں کو معاق فرما دے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عجلہ تا فرما دے اللہ رب العزت اس مرکز کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اللہ رب العزت انہیں توحید و سنت کے کام میں روز ترقی اور بے شمار ترقیان تا فرمائے اور اللہ رب العزت آپ سب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ ہم سب کو جس طرح ہم یہاں پر آج اکٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو ہمارے اہل و آیال کو ہمارے دوستہ باپ کو ہمارے عزیز و اقارب کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جنت میں اکٹھا فرما دے آمین سمو آمین و معلیم